دوستو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پی ایس ایل سیزن نائن سٹارٹ ہو گیا ہے پی ایس ایل پروری میں سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں ٹوٹل چیٹی میں حصہ لیتی ہے پی ایس ایل میں کئی سپرسٹار کلالی حصہ لیتے ہیں اور اپنی بالنگ آور بیٹنگ سے سب لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں لیکن کچھ کلالی اس لیگ سے باہر بھی ہو چکے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دس ایس ہی زبردست کلالیوں کے بارے میں بات کرنے والی ہیں جو پی ایس ایل سیزن نائن میں ہمیں کلتی ہوئی دکائی نہیں دے گی لہذا اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور ہمارے چینل سپورٹس پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں نمبر ٹین نوین الحاق دوستو افغانستانی کرکٹ ٹیم کا شمار اب دنیا کے چند بہترین کرکٹ ٹیمز میں کیا جاتا ہے افغانستانی کرکٹ ٹیم کو ان کے خطرناک بالنگ لائن اپ کے وجہ سے مضبوط ٹیم سمجھے جاتی ہے نوین الحاق کو افغانستانی کرکٹ ٹیم بالنگ لائن کے بیکبون سمجھے جاتے ہیں افغانستان کا سری لنکا اور ایرلین کے خلاف سیریز کھلنے کے وجہ سے نوین الحاق اس سال کی پی ایس ایل میں ہمیں کلتے ہوئی نظر نہیں آئی گی نمبر نائن وانڈر دوستو ایک وقت ایسا تھا کہ ساؤتھ اپریکن کرکٹ ٹیم کو دنیا کا سب سے مضبوط ترین کرکٹ ٹیم سمجھا جاتا تھا لیکن اس ٹیم کو دنیا کا بدقسمت کرکٹ ٹیم بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس ٹیم نے کئی پائنل میچز ہارے ہیں دوستو وانڈر دوستن ساؤتھ اپریکن کا بہترین بلیباز ہے جو اپنی کمال کی بلیبازی سے سارے دنیا میں جانے جاتے ہیں وانڈر دوستن کو لاہور قلندر نے اپنی ٹیم میں پک کیا ہے لیکن یہ آدھا پی ای سیل کلنے کے بعد اپنی نیشنل ڈیوٹی کے وجہ سے واپس اپنی ملک جائی گے نمبر ایٹ جیمز وانڈر دوستو جیمز وانڈر کو انگلینی کرکٹ ٹیم کا سب سے خطرناک بیٹسمن سمجھا جاتا ہے انگلینی کرکٹ ٹیم کی سارے بیٹرز ان کے پاور ہیٹنگ کے وجہ سے سارے دنیا میں جانے جاتے ہیں جیمز وانڈر مختلف کرکٹ لیگز کل چکے ہیں اور آپ نے ایک خاص نام بنا چکے ہیں جیمز وانڈر کو کراچی کنز کے ٹیم نے پک کیا ہے لیکن یہ بھی کچھ میچ اسکلنے کے بعد پی ای سیل کو چھوڑ کر چلے جائے گی نمبر سیون احسان اللہ دوستو احسان اللہ کا شمار پاکستان کے سب سے تیس ترین بالرز میں کیا جاتا ہے یہ وان پیپٹی کلومیٹر پر ہور کے رفتار سے بالنگ کرتے ہیں ان کے تیس ترین بالنگ کے سامنے کوئی بھی بلی باز جلی سے اٹھ ہو جاتا ہے احسان اللہ پی ای سیل دو آزار بائیس کی سیکن موس ویکر ٹیکر بالر بھی رہ چکے ہیں لیکن بدقسمتی کے وجہ سے یہ انجری کے وجہ سے اس سال پی ای سیل کلتے ہوئی نظر نہیں آئی گی نمبر پائیپ راشید خان جادوگر کے نام سے مشہور راشید خان اپنے بہترین سونگ بالنگ کے وجہ سے دنیا میں کافی مشہور ہے اور دنیا کی مختلف کرکٹ لیگز میں خریدے جاتے ہیں راشید خان پی ای سیل میں لاہور قلندر ٹیم کے طرف سے کل دیتے ہیں اور دو دفع لاہور کو چیمپین بنانے میں اہم کردار بھی ادا کر چکے ہیں راشید خان سرجری کے وجہ سے اس سال کے پی ای سیل میں کلتے ہوئی نظر نہیں آئی گی نمبر پاور تبریز شمسی دوستو تبریز شمسی کا شمار ساوتا پریقہ کے بہترین سپین بالرز میں کیا جاتا ہے تبریز شمسی کو اس سال کے پی ای سیل میں کراچی کنگز کے پرانچائز نہیں خریدا ہے لیکن یہ بھی پی ای سیل کے تمام میچز کلنے کے لئے دستیاب نہیں ہوگی یہ چھ مارچ کو اپنے ملک کو واپس چلے جائے گی نمبر تری ریس ٹاپلی دوستو انگلینڈ کا بہترین پاسٹ بالر ریس ٹاپلی کو اپنی ٹیم میں جگہ مل جاتی ہے لیکن زیادہ میچز کلنے کا موقع نہیں ملتا اس کے بعد یہ مختلف کرکٹ لیگز میں حصہ لیتا ہے اور اپنے بہترین بالنگ سے دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے ان کو اس سال کے پی ای سیل میں ملتان سلطان نے اپنی ٹیم میں پک کیا تھا لیکن انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے ان کو کلنے کی اجازت نہیں دی نمبر ٹو ونینڈو حسرنگا دوستو حسرنگا اپنی کمال کی بالنگ سے سارے دنیا میں مشہور ہے یہ اپنی ٹیم سری لنکا کو کافی میچز جتوا چکے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم نے اس سال کے پی ای سیل کے لیے اپنی ٹیم میں کافی تبدیلیا کی ہے انہوں نے رائل رسو کنیہ کپتان بنایا ہے اور محمد امیر کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے حسرنگا کو بھی کوئٹا نے اپنی ٹیم میں پک کیا تھا لیکن کچھ ریزن کے وجہ سے یہ پی ای سیل کیلنی نہیں آئی نمبر ون کیرن پولارڈ دوستو کیرن پولارڈ ہمیں پی ای سیل کے ہر سیزن میں کلتے ہوئی نظر آتے ہیں یہ ملتان سلطانہ اور کراچی کنگز ٹیم کے طرف سے کل چکے ہیں کیرن پولارڈ کو ان کی پاور ہیٹنگ کے وجہ سے سارے دنیا میں جانے جاتے ہیں اس سال کی پی ای سیل کے لیے کیرن پولارڈ کو کراچی کنگز نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے لیکن یہ بھی پی ای سیل کی ساری میچز کل نہیں پائے گی تو دوستو یہ تھی دس ای سی کی لڑی جو اس سال کی پی ای سیل میں کلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی ویسے آپ کس کی لڑی کو زیادہ مس کرے گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے